اسلام علیکم ورحمت اللہ جہاں پہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ جو ملزم ہے اس کیس کا اس کے ساتھ ان کے پیسوں کے لین دین کا کوئی معاملہ تھا جس کے بعد ملزم انہیں کسی ویران جگہ پہ لے گیا اور وہاں مرڈر کر دیا گیا پولیس کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ملزم کو کسٹڈی میں لے لیا ہے اور اس کیس کی تحقیقات جاری ہیں اس قتل کی مضمت بھی کرنی چاہیے اخصوص کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور کائنات کے لیے انصاف کی ڈیمانڈ بھی کرنی چاہیے بہت سے لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ جسٹس فار کائنات کے نام سے ایشٹیک سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم اپنی آواز ان آوازوں میں شامل کرتے ہیں جو کائنات کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن میری رائے میں جو زیادہ بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ ہمارے انٹیلیجنشیا کو ہمارے دانشوروں کو ہمارے اربابِ حلو اکد کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری سوسائیٹی اس مقام پہ اس نہج پہ کیسے پہنچ گئی کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ذرا سے جھگڑے پہ ذرا سی بات پہ کسی دوسرے کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتا اور اس کیس میں آپ دیکھیں نا یہ دونوں نوجوان ہیں بیس بیس بائیس بائیس چوبیس چوبیس سال کے تو یہ کیسے ہو گیا کہ مطلب پیسوں کے لیندین کا معاملہ ہوگا آپ خود سوچیں کہ ان کے درمیان پیسوں کے لیندین کا کتنا کوئی معاملہ ہوگا کتنی بڑی اماؤنٹ ہوگی بیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ کتنی بڑی اماؤنٹ ہوگی جس کے بعد ایک نوجوان نے یہ سو تو یہ وہ ایشو ہے اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے میڈیا کا کتنا رول ہے ہماری ہماری سوسائیٹی کا اوورال کتنا رول ہے یہ جو ہمارے ہاں گن کلچر ہے ہمارے ہاں جو ویپنز ہیں جو اویلیبل ہیں ریڈیلی اویلیبل ہیں اس کا کتنا کلچر ہے تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے اگرچہ ہمیں کائنات کے لیے انصاف کا مطالفہ بھی کرنا چاہیے لیکن زیادہ بڑے پیمانے پر میرے خیال میں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ مسائل موجود کیوں ہیں ان کی روٹ کا کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہوگا آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ